موسیقی دینالین اسلام علیکم اور کچھ موجودہ صورتحال اور کچھ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہوا یہ ہے خان صاحب جو بڑے ماہ ناس کرکٹر بنتے تھے اور جناب بڑے مزے سے ورلڈ کپ کا بھی کلیم کرتے تھے اور پاکستان میں کرکٹ کو تو ظاہر ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا لیکن ہوا یہ اور وہ ہر کرکٹر سے غلطی ہو جاتی ہے ہر سپورٹسمنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے خان صاحب نے ایک ایسا یارکر بھارا جس پر وہ خود ہی بولڈ ہو گیا وہ کیسے بولڈ ہوئے ہیں اور کیا مصیبت ان کو پڑی ہے اس پر کچھ گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کے اپنے رہنماؤں میں شدید اختلاف نظر آ رہا ہے اور یہ اختلاف جانے ہے یا کریئٹ کیا جا رہا ہے جب آپ لوگوں پہ فتح نہیں حاصل کر سکتے تو آپ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں جب آپ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے تو آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے میں ہی بہتری سمجھتے ہیں یہی تحریک انصاف نے آج کا سارا دن کیا ہے شیری مزاری نے کس وقت کیا کہا عمران خان نے کس وقت کیا کہا فواد چودری صاحب کیا فرماتے رہے اور یہ سارے معاملات جان پوچھ کر مجھے لگتا ہے باقاعدہ ایک سٹریٹیجی کے تحت یہ سارے باتیں کی گئی ہیں اور یہ کوئی بے وکوفی میں نہیں ہو گیا یہ جان پوچھ کر انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے جو ہے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے لوگوں کو کنفیوز کر دی ہے کسی سائیڈ پر بھی وہ کشتیاں جلانا نہیں چاہتے ہر سائیڈ پر کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ دو کشتیوں کا سوار سب سے پہلے ڈوبتا ہے تو یہی آج شیری مزاری اور فواد چودری صاحب کے حوالے سے رہی ہے سارے ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے ایکسٹنشن ہوگی کہ نہیں ہوگی اور سیلا عوضتگان تین کروڑ لوگ مر گئے اور ڈوب گئے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایکسٹنشن سب سے بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے جو کہ جمہوریت کے لیے بہت تکلیف دے چیز سے اور ملک کے معاشی حالات بے انتہا خراب ہیں لیکن ایکسٹنشن سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو یہ اس پہ کوئی کلیر کٹ بیانیاں لے نہیں رہا تھا شہباز شنیل سے تو کوئی نہ رکھیں کہ وہ کوئی موضوع پہ کھل کے بات کریں گے عمران خان صاحب کچھ عرصے تک کھل کے بات کر رہے تھے اب وہ بھی کچھ ادھر کچھ ادھر ڈاوہ ڈول ہو گئے ہیں شاہد خاکان اباسی صادق وزیر اعظم دبانگ آدمی ہے فورسے سے بھی ان کے خاندان کا بڑا پرانا تعلق ہے تو انہوں نے پہلی دفعہ کچھ بڑی واضح باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی کہ توسی جو ہے وہ تو بڑی مشکل سی چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں ابھی تک کوئی غور شور نہیں کیا جا رہا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی غور ہو رہا ہے تو کوئی غور نہیں ہو رہا تو یہ صورتحال ہے توسی کے حوالے سے ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے نا ایک تو اس پہ غور نہیں ہو رہا دوسرا اس کے حوالے سے میرے خیال میں یہ نہ ملکل مفاد میں ہے نہ ادارے کے مفاد میں ہے یہ وہ پہلا بیان ہے جو ایکسٹینشن کے حوالے سے کلیر کٹ بر بیانیاں ہمیں ملا ہے جو شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے کوئی ملک کے مفاد میں چیز نہیں ہے دوسرا چھے سال باجرہ صاحب پورے کر چکے ہیں لہٰذا اب اس سے آگے بات ہونی چاہیے باقی جو باتیں ہوئیں وہ سارے کچھ پہلا بیانیاں جو ہمیں ملا ہے کلیر کٹ وہ جناب ان کی طرف سے ملا ہے شاہد خاکان عباسی سے جس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ حکومت کوئی زیادہ تگو دور نہیں کر رہی ایکسٹینشن کے لیے اور حالانکہ پچھلی دفعہ جب ایکسٹینشن دی گئی تھی تو ساری جماعتوں نے چاہے وہ نواز شریف کا بیانیاں والی ہوں چاہے عمران خان کے زہریلے بیانیاں والے ہوں رل مل کے بڑے ہی زبردست طریقے سے ہاتھ پاؤں جوڑ کے ایکسٹینشن دی تھی اب بھی اگر کہیں سے خواہش کا اظہار ہوا تو اب بھی ایکسٹینشن دے دی جائیں گی لیکن یہ بڑا کلیر کٹ بیان پہلا بیان ہمیں ملا ہے شاہد خاہ خان اباسی کا انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن نہ ادارے کے لیے مفید ہے نہ ملک کے لیے اسٹیج پر مفید ہے دوسری بات کیا ہے کہ خان صاحب آج کچھ صاحفیوں سے ملے ہوں اور باتیں وہی انیس سو بہتر والی کی ہیں لیکن اب ان باتوں کی مثلا میں چاہتا ہوں کچھ میت بسٹر والا کام کروں کوئی غباروں میں سے ہوا نکالے دیکھئے یہ جو ہے نا آدھا سچ بولتے ہیں اور آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے یہ جو اٹھارہ سے پچیس سال کے سوشل میڈیا والے نوجوان ہیں ضروری نہیں کہ وہ نالائک ہوں لیکن ظاہر ہے ان کی ایج اتنی نہیں ہوتی تو وہ باز کتھ شیلو نالج پہ چلتے ہیں فیس بک نالج پہ چلتے ہیں ویٹس ایپ نالج پہ چلتے ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں کلیر کرنے کی ضرورت ہیں اور وہ اگر کلیر نہیں ہوں گی تو خان صاحب بڑے سے بڑے لیڈر ہوتے جائیں گے کچھ بھی کہتے ہیں خان صاحب کو رکنے کا آپ نہیں رکھ سکیں گے اب شروع سے بات شروع کرتے ہیں خان صاحب اپنے ہی یارکر سے کیسے بولڈ ہو گئے خان صاحب نے پھر کوشش کی اور ہم بڑے تجزیہ بھی سنتے رہے کہ یہ حکومت آئی ہے یہ دو مہینے کے بعد چلی جائے گی اور اگست کے انڈ میں یا سپٹمبر کے شروع میں الیکشن ہو جائیں گے اور پھر یہ نومبر سے پہلے نئی نہیں حکومت آ جائے گی اور پھر آرمی چیف کے ڈسین ہوگا میں نام کسی کا نہیں لے رہا لیکن ایک نہیں درجنوں تجزیہ کاروں نے یہ بات کی کہ جناب عمران خان چونکہ خود چیف کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ان کی چونکہ وہ لادلے ہیں سسٹم کے ان کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہر طرح سے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس حکومت کو جوتے پڑھوائیں جائیں گے پہنگائی کروائیں جائے گی اور پھر فٹہ وٹ الیکشن کروا کے اور جناب خان صاحب کے ہاتھ میں حکومت تھما دی جائے گی سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا تخت پر بیٹھنے کا حکم ملے گا کی درخواست کی جائے گی اور خان صاحب آرمی چیف لکا دیگی اچھا وہ اگست بھی گزر گیا سپٹمبر بھی شروع ہو گیا نہ حکومت گئی ہے نہ کوئی الیکشن کی صورتحال نظر آ رہی اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن فرض کیجئے کہ آج اناؤنس کر دیے جائیں تب بھی اگلی حکومت کے آنے تک آرمی چیف کی تیناتی کا معاملہ گزر چکا ہوگا اور خان صاحب کی ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے اب اس صورتحال میں خان صاحب کے پاس پتے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں پہلے انہوں نے فوج کے خلاف لوگ ان کو بغاوت پہ آمادہ کیا نیوٹرل میر جعفر میر صادق کہا پھر حکومت کے خلاف درنے جل سے یہ سب کچھ کیا پچیس مئی کو شہر کو آگ لگا دی اور جو کام کرتے ہیں دوسرے کو الزام دیتے تھے کیسے پچیس مئی کو ہمارے بھرکرز کو مارا گیا سارا شہر میں اسلامباد میں رہتا ہوں سارا شہر جلا دیا اور کہہ رہے ہیں دیکھیں جی پولیس نے کتنا ظلم کیا آپ شہر کو آگ لگا رہے ہیں پولیس روکے بھی نہ ٹیر گیس بھی نہ چلائیں دنیا بھر میں جب مظاہرین وہ سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پولیس روکتی ہیں نہ انہیں یہی طریقے ہوتے ہیں لیکن یہ مانتے کبھی نہیں ہیں اچھا اب خان صاحب کے پاس کوئی اور صورتحال نہیں رہی تھی کہ انہیں خوف آ رہا ہے اگلے آرمی چیف سے اور کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کنفرم نہیں ہیں کہ خوف آ رہا ہے کہ لیفٹن جنرل آسم منیر اگر آمی چیف بن گئے تو پھر کیا بنے گا کیونکہ آسم منیر صاحب جنرل آشن منیر صاحب وہ صاحب تھے جو ڈی ڈی آئی سائی تھے انہوں نے خان صاحب کو ان کے اہل خانہ کی کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ خان صاحب یہ نہ کریں آپ بہت بری طرح فس جنگے خان صاحب کو بات پسند نہیں آئی خان صاحب نے وہی فارق کر دیا اور پھر اپنی پسند کے ریجی آئی سائی آئی جنرل فیض ان کو جانے نہیں دیا کہ نہیں 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 ان کو یہی رہنے دیں یہی پہ ان کو کور دے دیں اسی کو آئی سائی کوئی کور بنا دیں یہ بھی کہا یہ تک کہہ دیا تو وہ اپنے پسند کے لوگ رکھنا چاہتے تھے اس کی تحیناتی سے اس لیے کہ وہ جتنا زیادہ زہر اگل چکے ہیں کسی کے کہنے پر تو وہ اب ان کے سامنے آئے گا اور اگر جنرل آسمونیر جیس کی توقعات کی جا رہی ہیں ظاہر ہے وہ سینئر موسٹ ہیں وہ بن جاتے ہیں تو خان صاحب کو اپنی سختی کے دن نظر آ رہے ہیں تو خان صاحب نے آخری پتہ چل دیا اور وہ کامران خان کے پروگرام میں بہن بہن بات کی کہ نہیں پرویزن نکالی جا سکتی ہے معاملات کچھ تیہ ہو سکتے ہیں لیکن اگلی حکومت جو ہے آرمی چیف کا جو ہے وہ کرے تاکہ پھر یہ جو جو غدار لوگ ہیں ڈاکوں ہیں یہ نہ کریں ایکسٹینشن کی بات کہہ بھی گئے ظاہر ہے اگلی حکومت تک اگر اسے موخر کریں گے تو اسے ایکسٹینشن کہا جائے گا تو وہ بات کر بھی گئے اور بات نہیں بھی کی گئے اچھا اب اپنے یارکر سے کس طرح بولڈ ہو گئے ذرا سنیے گا ایک طرف تو انہوں نے انٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈ سیٹ تیار کیا جو کہ سوشل میڈیا پہ بڑا پپولر رہا بڑی زبردست خان صاحب کی کیمپین رہی اور لوگ جو ہے نا ان کا بس نہیں چلتا تھا چھونیوں کو آگ لگانا اور وہ سارا مائنڈ سیٹ اور خان صاحب نے پپولیریٹی اسی سے گین کیا انٹی اسٹیبلشمنٹ پپولر سلوگن ہے نواز شریف نے بھی لگایا لوگوں نے ان کا ساتھ دیا خان صاحب نے بھی لگا لیا اور بڑی شدت سے منارہ لگایا اب وہ لوگ ذہن میں تیار ہیں اب اپنے موں سے یہ بات کرتے ہوئے شرم تو آتی ہے نا حالانکہ خان صاحب کو نہیں آتی کہ نہیں جن کے خلاف میں نے کیا تھا میں انہی کو ایکسینشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں پروویجن نکال رہا ہوں ایکسینشن نہیں دے رہا اور ایک صاحب کو بھیجا بھی جلمباجوا کے پاس وہ وہاں سے جڑکیاں سن کے آئے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہ کریں خان صاحب کی ایکسینشن سے توبہ ہی بھلی تو یہ صورتحال ہو رہی ہے تو اب ایک طرف لوگوں کے سنٹیمنٹ بھی گڑ بڑا گئے ہیں امریکہ سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بھی دڑام سے نیچے آ گئے ہیں اپنے ووٹر اپنے ورکر جو بڑے چارج تھے وہ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایکسینشن والی بات کوئی مان بھی نہیں رہا اور بڑا کنفیوزن کر دیا ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں تو خان صاحب کو ایک بال پہ دو وکٹے اوڑ گئی ہیں ایک تو انہیں وہ اپنے مطلوبہ نتائج نہیں مل رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ایکسینشن ہو جائے گی آمی چیف اور آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں شاہد خانباسی نے بھی کہہ دیا ایکسینشن نہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف اپنا ووٹر ورکر اس کا بھی ستیہ ناس کر دیا اس کا بھی بیڑا درک کر دیا تو کل کا انٹرویو سے جو خاص پولٹیکل سٹیٹجی بنائی گئی تھی اس سے خان صاحب کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور میرے خیال میں کرکٹ کی زبان میں کہنا بالکل درست ہے خان صاحب نے ان سوئنگ یار کر کرایا اور سامنے بلہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور میڈل سٹم خان صاحب کی اڑ گئی ہے یہ بہت ناکام پولٹیکل سٹیٹجی رہی ہے خان صاحب کی جو ایکسینشن کے حوالے سے کنفیوزن کریئیٹ کیا ہے اور اس کنفیوزن کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے صبح فواد چوری صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ وہ ایکسینشن کی بات کی تھی پھر اس کے بعد شیری مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو صحافی غلط طریقے سے اس کو پورٹری کر رہے ایکسینشن کی کوئی بات نہیں کی تھی شام کو خان صاحب ملتے ہیں صحافیوں سے کہتے ہیں میں نے تو ایکسینشن کا کہا ہی نہیں پھر اس کے بعد کاشی فباسی کے شوہوں میں فواد چوری آتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں کہا تو ایکسینشن کی تھی تو یہ بہت بری طرح فسے میں ہیں ان کو ہلکا سا گرین سگنل چاہیے کہ اگر تو ایکسینشن پر پارٹیاں مان رہی ہیں تو پھر یہ ایکسینشن کے حق میں بات کریں گے نہیں ملے گا تو پھر یہ دوبارہ میر جعفر اور میر صادق اور نیوٹرل غدار اور جلن باجوا کے خلاف ٹرنڈ بنانا چاہتے ہیں لیکن اب اس کے حوالے سے بہت کنفیجن ہے اور اپنی پارٹی کے اندر کنفیجن ہے یہ کنفیجن بلا وجہ نہیں ہے یہ کنفیجن کنفیجن کریئٹ کیا گیا ہے تخلیق کیا گیا ہے یہ لوگوں کے ذہنوں کو دونوں طرح دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن دو کشتیوں کا سوار پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے دوبتہ وہی ہے دو کشتیوں کا سوار اب نہ خان صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں قائم رہا ہے نہ ہی ایکسٹینشن ملنے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں کیونکہ جنرل باجوہ خود کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی اور enough is enough والی بات ہو گئی ہے اچھا جی اب تھوڑا تھا شاہد خاکان اباسی کے بیان سے پہلے جو صحافیوں سے خان صاحب نے ملاقاتیں کیا میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ لوگوں کو آگاہی دوں وہ politically charge بچے ہیں ان کو باتوں کو سمجھنا چاہیے خان صاحب نے پہلی بات جو رٹ لگائی ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ merit پہ تیناتی ہوئی ہے merit پہ اور یہ نواز شریف شباز شریف merit پہ کوئی تیناتی نہیں کر سکتے ہیں یہ ایسی لوگ ہیں چور ڈاکو گدہ merit پہ تیناتی ہوئی اچھا یہ خان صاحب کو اچانک merit کا بخار چڑھا ہے ساری عمر ویسے merit شیرڈ والی کہانی خان صاحب کے نزدیک کوئی نہیں رہی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ لگائے عثمان بزدار صاحب آپ اگر یہ وی لوگ سن رہے ہیں آپ کا تعلق اگر تحریک انصاف سے ہے آپ خود مجھے بتا دیجئے کیا عثمان بزدار صاحب merit پہ لگے تھے ایک وزیرِ اعلیٰ جو بول نہیں سکتا جو لکھ نہیں سکتا جو ایک فائل پر سائن کرنے کے لیے بیس دن لیتا ہے جس کو شہباز گل جیسے اور فہیاز چوہان جیسے لوگوں نے آگے لگایا تھا ایک انٹرویو نہیں دے سکا جو کچھ بوشرا بی بی نے کہا ورا بی بی نے کہا اس پر عمل کیا مٹی کا مادھو لاکر ایک بٹھا دیا اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا جی کہ یہ merit ہے اگر یہ merit ہے تو ایسے merit سے توبہ ہی بھلی پھر merit کیا وزیرِ اطلاع لگا دیا فردوس آشک آوان imagine جو بات کرتی تھی کہتی تھی کہ میں کسون مار کے اس کا موہ توڑ دوں یہ ان کے ذریع کلمات ہیں یہ انہوں نے باتیں کہیں ہی آئے اور جب وہ اس طرح کی اور انہیں میڈیا کی کوئی سمجھ نہیں تھی ان پہ corruption کے چارچس بھی تھے تو یہ ہے پھر merit پہ ایک اور خان صاحب نے کام کیا کہ جناب فواد چودری کو سائنس ان ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا مجھے یاد ہے ایک شو میں فواد چودری نے تلال چودری کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا آپ کو سی پیک کا مطلب آتا ہے تو تلال کے ذہن میں فوری طور پر نہیں تھا لیکن انہوں نے بتا دیا چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور لیکن اگر تلال چودری اس وقت ان سے سوال کر لیتے آپ کو نیوٹن کا پہلا قانون آتا ہے آپ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں تو آپ یقین کیجئے نہیں آتا وہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے تو کیا ان کی تیناتی میرٹ پہ تھی پھر خان صاحب نے ایک تیناتی کی جسے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے بڑی غلطی کی وہ چیف الیکشن کمیشنر کی تھی اور انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن اس وقت خان صاحب میرٹ کی کہانیاں سناتے تھے کہ یہ میرٹ پہ ہم نے رکھایا بڑا بعد میں کہتے ہیں نہیں فوج نے لگا دیا تھا تو بھئی اگر آپ کی اتنی عقل نہیں تھی آپ نے لوگوں کے کہنے سے لگانا تھا تو تھوڑے دن سبر کر لیں آپ انہیں لگانے دیں آتنی چیف پھر ایک اور جملہ خان صاحب بہت کہتے ہیں یہ جو ناجائز حکومت ہے یہ غیر آئینی طریقے سے آئی ہے اچھا وہ جو بچوں کے ذہن ہیں ان کے ذہن میں اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ناجائز حکومت آئی ہے ناجائز حکومت وہ تھی جس طرح خانصہ بائی تھے پورے پاکستان کے الیکشن رک کیے گئے تھے لوگوں کا منڈیٹ لوٹا گیا تھا نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھا گیا تھا کہ وہ کیمپین نہ کر سکے لوگوں کو خفیہ نمبر سے کولیں آئیں تھیں بندے اٹھا لیے گئے تھے چیرمینوں کانسل چیرمینوں کو گھروں سے نکلنے کا حکم نہیں تھا تو جناب یہ ناجائز حکومت والی کہانی لوگوں کے ساتھ پھر فوج کے حوالے سے کلیر نہیں یہ آپ کرنا کیا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور آرمی چیف کی تائیناتی کا وقت آ رہا ہے خان صاحب کا اور ان کے حواریوں کے رنگ اٹھتے جا رہے ہیں انتیس نومبر کو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے میں آپ کو بڑے وسوق سے بتاتا ہوں ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا انتیس نومبر تک ابھی دو ڈھائی مہینے ہیں اس دوران آپ بڑے تماشے دیکھیں گے یہ تھند کلیجے میں ان کے اسی وقت پڑے گی جب نیا آرمی چیف آ جائے گا اور ماضی کا ملبا جو تلخ سیاہ دور ہے وہ باب بند ہو جائے گا آخری بات شاہد خاکانباسی صاحب نے پہلی دفعہ وضاحت کے ساتھ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے حکومت کا توسی دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے توسی ایک مشکل عمل ہے اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے جنرل باجوا چھ سال کی مدد پوری کر چکے ہیں ان کی تین سال کی مدد بنتی تھی چھ سال کی مدد پوری کر چکے ہیں اور ایک جملہ جب انہوں نے کہا کہ توسی اب نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ ادارے کے مفاد میں ہے یہ اور یہ کوئی مدد نون لیگ کے ورکر نہیں ہے صرف ورکر نہیں ہے ورکر تو ہیں یہ سابق وزیر آزم بھی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ایکسٹنشن کے حوالے سے ہمیں نون لیگ کا کلیر کٹ بیانیاں سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں لیکن باقی باتیں کل ہوں گی اس وقت کے لیے جا دیجئے